عزیزانِ گرامی سمیسٹر ایک کے سکولرز کے لیے تدوین کے موضوع پر یہ میرا آخری لیکچر ہے آج میں ایک بنیادی موضوع کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور وہ موضوع ہے روایت اور درائت اور اسما اور رجال بنیادی طور پر یہ تینوں اسطلاحیں اسلامی تحقیق کی روایت سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ احادیث کی تدوین اور ان کے ترتیب سے رہا ہے اس زمن میں پسمنظر یہ ہے احادیث کی تدوین کے حوالے سے کہ بعض مسلحتوں کی بنیاد پر شروع میں احادیث لکھنے کا رواج نہیں تھا اور انہیں کتاب کی شکل میں مدون کرنے کا احتمام بھی نہیں ہوا اس طرح نہیں کیا صحابہ اکرام نے جس طرح قرآن پاک کی تدوین اور اس کے جمع کرنے کا کام ہوا مختلف علاقوں میں قرآن پاک کی جو مستنت نقول تھی وہ بھیجوائی گئیں اور اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ نئے جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے مسلمان ہو رہے تھے ان کے لیے کوئی غلط فہمی کی صورت پیدا نہ ہو اور اگر احادیث کو بھی اس وقت مرتب کر لیا جاتا یا ان کو جمع کرنے کا احتمام کیا جاتا تو اس بات کا خدشہ تھا کہ قرآن پاک کی آیات میں احادیث کا ملنے کا احتمال نہ ہو تو اس وجہ سے یہ بات جو ہے یہ خاص اس کا خیال رکھا گیا کہ احادیث کو بالکل الگ رکھا جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ احادیث کو جمع نہیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر قلمے کو اور ہر بات کو صحابہ نے نہ صرف یہ کہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھا بلکہ جو لکھنا جانتے تھے انہوں نے اپنے طور پر اس بات کا احتمام بھی کیا کہ انہیں لکھ کے محفوظ کر لیا جائے لیکن ان کی تدوین کا اور انہیں مرتب کرنے کا احتمام جو ہے وہ نہیں کیا گیا جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ قرآن پاک کو اولیت حاصل تھی اور اسے جمع کرنے اور اسے اس کی تدوین کا کام زیادہ اہم تھا اس کے بعد صحائف جو صحابہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے احادیث کے انہیں وہ انتہائی ذوق و شوق سے اپنے گھروں میں محفوظ رکھتے تھے اور اپنی محفوظوں میں انہیں پڑھتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو سناتے بھی تھے اور بیان بھی کرتے تھے تو طبع طابعین کے زمانے تک علم حدیث کے حصول کا شوق ساری مملکت اسلامی میں عام ہو چکا تھا اور ہر گھر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ تھا بڑے بڑے آئیمہ حدیث پیدا ہوئے حضرت امام حسن بسری سید بن سید بن جبیر ابن شہاب زہری امام شعبی سفیان سوری سفیان بن اینیہ اور حضرت امام مالک کی جلالت شان اور خدمت حدیث کے عظیم الشان کام سے کون انکار کر سکتا ہے یہ بڑے پائے کے محدثین تھے جن کے ذریعے سے علم حدیث کی تدوین اور ترتیب کا کام جو ہے وہ جاری ہوا اور بعد میں ایک تسلسل سے وہ جاری رہا ان آئیمہ حدیث کے بعد ان کے شاگردوں نے اس علم میں مزید اضافہ کیا علم حدیث اور جمع حدیث کے لیے مختلف ممالک کے سفر اختیار کیے ان شاگردوں نے اور آئیمہ نے اور حدیث کے عظیم الشان مجموعے مرتب کر کے انہیں کتابی شکل دی انہی مجموعوں میں حضرت امام احمد بن ہنبل کی بے نظیر کتاب مسند احمد ہے جو قریباً چالیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے اس کے بعد اور آئیمہ آئے جنہوں نے صحت و زوف کے اعتبار سے احادیث کی چھانبین کی ان کا انتخاب کیا اور ایسے امدہ اور مفید مجموعے مرتب کیے جن میں مزامین کی ترتیب کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا اور ساتھ ہی صحت احادیث کا بھی میار جو ہے وہ قائم کیا گیا اور بڑی محنت اور دکت نظر سے اس کام کو انجام دیا گیا جیسے حضرت امام بخاری کا نام بہت اہم ہے ان کی کتاب صحیح بخاری اور حضرت امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم ہے اسی زمانے میں صحت حدیث کے پرکھنے کے بھی اصول مرتب ہوئے اور یہ تیپ آیا کہ کسی بھی حدیث کو مستند اور صحیح قرار دینے کے لیے درائیت اور روایت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے درائیت سے مراد یہ ہے کہ حدیث اقل سلیم اور واقعات ثابتہ کے مطابق ہو درائیت کا یہ مفہوم ہے کہ حدیث اقل سلیم کے مطابق ہو اور ثابت شدہ واقعات کے مطابق ہو اور ان کے خلاف نہ ہو درائیت کی جانچ اور پرتال کے لیے مندرجہ زیل اصول قائم کیے گئے یہ اصول جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں پہلا اصول یہ قرار پایا کہ حدیث قرآن کریم کے کسی واضح ارشاد اور اس کی سریح نس کے خلاف نہ ہو دوسرا اصول حدیث سنت نبوی اور صحابہ کے اجتماعی تعامل کے خلاف نہ ہو تیسرا اصول حدیث مشاہدے اور ثابت شدہ واقعے کے خلاف نہ ہو اور چوتھا اصول حدیث بدیہات اور اقل سریح کے خلاف نہ ہو یہ درائیت کے اصول ہیں درائیت کا مطلب کیا ہے کہ حدیث اقل سلیم اور واقعات ثابتہ کے مطابق ہو اور اس کے آگے یہ چار اصول جو ہیں یہ مرتب کیے گئے اس کے بعد روایت آتی ہے روایت سے مراد یہ ہے کہ کتاب لکھنے والے کو جن راویوں کے ذریعے سے جو روایت کرنے والے ہیں ان کے ذریعے سے حدیث پہنچی ہے وہ کون کون سے ہیں اب یہ اسماع رجال بھی ہے ان جید بزرگوں کے نام جو حدیث کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں اور پھر یہ ان کا میار یہ کہ امانت اور دیانت میں اور حفظ و ذہانت میں ان کا میار کیا ہے ظاہر ہے نہایت عالی میار ہونا چاہیے ان کی یاداشت بہت اچھی ہونی چاہیے ذہانت کے اعتبار سے بلکل وہ مستند ہونے چاہیے یاداشت ان کی اچھی ہونی چاہیے امانت اور دیانت میں وہ بلکل درست ہوں اور صحیح ہوں اور کوئی ان پہ انگوشت نمائی نہ کرے تو اس حوالے سے یہ روایت قرار پائے اس کے بعد سند سند سے مراد حدیث بیان کرنے والے راویوں کا وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے حدیثیں جمع کرنے والے یا کتاب لکھنے والے امام تک یہ حدیث پہنچی ہو مثلا حدیث پہلی حدیث عام طور پر انما اللہ مالو بن نیات اس کی سند جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے وہ اس طرح سے ہے وہ میں پوری عبارت عربی کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ سند کس طرح سے قائم ہوتی ہے حدسن الحمیدی قال حدسن سفیان قال حدسن یحیی بن سید الانساری قال اخبر نی محمد ابن ابراہیم انہو سمیہ الکمات ابن وقاس اللہ تانی یکولو سمیتو عمر ابن خطاب رضی اللہ انہو عل الممبر قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو انم اللہ مال بن نی یات اب اس مثال میں حدسن الحمیدیو جو ابتدا میں نام آیا وہاں سے لے کر قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی عبارت جو ہے اس کو سنت کہتے ہیں اور حدیث آگے شروع ہوتی ہے انہما کے الفاظ یعنی حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ چار الفاظ جو ہیں یہ حدیث کے ہیں اور باقی جو روایت ہوئی حدسانہ سے شروع کر کہ حدسانہ کا مطلب بیان کیا ہم سے تو وہاں سے لے کر آگے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے یہ سنت ہے تو یہ اصول جو ہے سنت جو ہے وہ بنیادی اصول قرار پایا کہ روایت جو ہے اس میں تسلسل ہونا چاہیے اور اس میں کہیں کوئی مسنگ نہ ہو یعنی روایت میں ایک راوی بھی اگر بیچ میں سے غائب ہو گیا تو سنت جو ہے وہ مستند نہیں رہے گی سنت کے اعتبار سے آگے اقسام ہیں حدیث کی اس میں مرفوع حدیث ہے وہ حدیث جس کی سنت میں حدیث کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی طرف کی گئی ہو مثلا راوی کہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ وآلہ 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 سے یہ سنا یا آپ نے یہ فرمایا دوسرا ہے متصل وہ حدیث جس کی سنت میں تسلسل ہو اور وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو میں نے جیسے کی ارز کیا درمیان میں کوئی راوی جو ہے وہ مسنگ نہ ہو تیسرا ہے مرسل وہ حدیث جس کی سنت میں صحابی کا ذکر نہ ہو مثلا ایک تابعی کہے یعنی صحابہ کے بعد کے زمانے کے تابعی کا وہ کہے اور حضرت کوئی اور راوی رہ گیا ہو اور سنت کا تسلسل ٹوٹ گیا ہو اور ظاہر ہے یہ حدیث جو ہے یہ اتنی قابل اعتناہ نہیں ہوگی جس میں راوی کا سلسلہ جو ہے بیچ میں وہ بریک ہوتا کہیں پہ نظر آئے تو آگے پھر اس راوی کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی پھر عزیز ہے پھر غریب ہے اس کے بعد راویوں کی صفات کے لحاظ سے بھی آگے حدیث کی اقسام ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے یہ جو ہے یہ حسن ہے یہ ضعیف ہے یہ حدیث یہ موضوع ہے یہ حدیث یہ مقبول ہے اور یہ حدیث یہ مردود ہے میں ان کی وضاحت نہیں کرتا بہرحال جو بنیادی بات تھی وہ میں نے عرض کی آگے کتب حدیث کی اقسام یہ بھی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اور کتب حدیث کو طرز تصنیف مقصد تحریر اور مصنف کی ذاتی محنت اور دکت نظر کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے نمبر پہ مسند جس کی میں پہلے مثال دے چکا ہوں مسند احمد ٹھیک ہے حدیث کی وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی بیان کردہ احادیث کو الگ الگ بلا لحاظ مضمون جمع کر دیا گیا ہو مثلا پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیان کردہ حدیث پھر حضرت عمر رضی اللہ کی بیان کردہ حدیث پھر حضرت عثمان رضی اللہ کی بیان کردہ حدیث پھر حضرت علی رضی اللہ کی بیان کردہ حدیث وعلا حاضر قیاس اور دوسرے صحابہ کی احادیث جیسے مسند احمد بن حنبل جو مختلف صحابہ کی روایات سے قریباً چالیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے یہ مدون کی گئی ہے یہ کتاب جو تمام تر صحابہ کی روایات پر مشتمل ہے یعنی اس میں نہ کوئی طبع شامل ہے نہ طبع تابین شامل ہے یعنی صحابہ تمام تر حدیث صحابہ کی زبانی بیان ہوئی ہے اس لیے اس کو مسند کہا جاتا ہے دوسری قسم ہے موجم میم این جیم میم موجم حدیث کی وہ کتاب جس میں ہر استاد یا ہر شہر کی احادیث کو بلا لحاظ مضمون الگ الگ اجزاء میں بیان کیا گیا ہو جیسے موجم تہرانی موجم البلدان یہ وہ احادیث کی کتابیں ہیں جن کو موجم یعنی بلا لحاظ مضمون الگ الگ اجزاء میں انہیں بیان کیا گیا ہو تیسرے نمبر پہ ہے جامع وہ کتاب ہے جس میں ہر قسم کے مضامین کی حدیثیں خاص ترتیب کے مطابق بیان کی گئی ہو مثلا اقائد احکام آداب معاشرہ تصوف اخلاق تاریخ و تفسیر وغیرہ تو جیسے جامع سہی بخاری اور جامع ترمزی یہ مثالیں چوتھے نمبر پہ سنن سین نون نون سنن وہ کتاب جس میں صرف احکام آداب سے متعلقہ احادیث کو جمع کیا گیا ہو یعنی وہ کتاب فقہی ابواب سے متعلق احادیث پر مشتمل ہو جیسے سنن ابو دعوت اور سنن نسائی پانچویں نمبر پہ ہے صحیحین صحت کے لحاظ سے حدیث کی دو بہت ہی مشہور کتابیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور چھٹے نمبر پہ صحہ ستہ صحت کے لحاظ سے حدیث کی چھے مشہور کتابیں یعنی بخاری مسلم ترمزی ابو دعوت ابن ماجہ اور نسائی اس کے بعد جو محدثین ہیں یہاں تمام محدثین کا ذکر تو ممکن نہیں تو میں آپ کی معلومات کے لیے جو صحہ ستہ کی محدثین ہیں ان کا ذکر مختصرا کر دیتا ہوں اس میں پہلے نمبر پہ حضرت امام بخاری ہیں آپ کا پورا نام محمد اسمائل بخاری ہے اور آپ حافظ حدیث تھے زاہد متقی بلند پایا امام المحدثین آپ کو کہا جاتا ہے اور آپ کی تصنیف کردہ جو کتاب صحی بخاری ہے صحت کے لحاظ سے اس کتاب کو اسحل کتب بعد کتاب اللہ یعنی کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب قرار دیا گیا ہے اور تسلیم کیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ حضرت امام مسلم ہیں آپ نیشا پور کے رہنے والے تھے اور حدیث کے مانے ہوئے امام تقوی اور ورہ میں بلند مقام اور حافظ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کی تصنیف کردہ کتاب کا نام صحیح مسلم ہے مزامین کے اعتبار سے اس کتاب کی احادیث کی ترتیب بہت امدہ ہے لیکن امام صاحب نے اپنی طرف سے ابواب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا بلکہ ترتیب کو مد نظر رکھ کر احادیث روایت کرتے چلے گئے صحیح بخاری کے بعد یہ صحیح ترین کتاب کا درجہ اس کو حاصل ہے اور یہ باقاعدہ تسلیم شدہ ہے پھر پھر حضرت امام ترمزی کا نام آتا ہے آپ ترکستان کے شہر ترمز کے رہنے والے تھے علم حدیث کے مشہور امام اور تقوی شعری کے بلند مقام پر فائز تھے آپ کی کتاب کا نام جام ترمزی ہے صحاہ میں اس کا تیسرا درجہ ہے امام ترمزی اپنی کتاب میں روایت حدیث کے ساتھ ساتھ علماء میں اس کی مقبولیت اور صحت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت کو بھی بیان کرتے گئے ہیں اور کتاب کی یہ خصوصیت اسے دوسری احادیث کی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے اس کے بعد حضرت امام ابو دعود کا نام آتا ہے آپ کا نام اغسل نام سلیمان بن اشس تھا اور حدیث کے مسلمہ امام اور تقوی شاعری میں بہت معروف تھے ہجرت کر کے بسرہ میں آگئے تھے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا آپ کی تصنیف کردہ کتاب کا نام سنن ابی دعود ہے اور سہا میں اس کا چوتھا نمبر ہے پھر حضرت امام ابن ماجا کا نام آتا ہے آپ عراق کے مشہور شہر قزوین میں آپ پیدا ہوئے تھے اور حدیث کے مانے ہوئے امام تھے اور اپنے زمانے کے مشہور و مقبول بزرگ تھے آپ کی تصنیف کردہ کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجا اور پھر حضرت امام نسائی ہیں آپ خراسان کے مشہور شہر نسا کے رہنے والے تھے تقوی اور زہد میں بلند مقام کے حامل تھے اور امامت حدیث کا مرتبہ آپ کو نصیب ہوا کتاب کا نام سنن نسائی ہے اور سہا ستہ میں اس کا چھٹا مقام ہے اور حضرت امام مالک مالک بن انس نام آپ کا علم حدیث میں ان کا مرتبہ امام المحدثین کا ہے مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے سب علماء آپ کی جلالت شان کے مطرف تھے اور آپ کی عظمت علمی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے تو انہوں نے عالم مدینت الرسول کا معزز لقب پایا زہد و توقل میں اپنی مثال آپ تھے اور آپ کی تصنیف کا نام ہے موتا ابن امام مالک جسے کتب احادیث میں اولیت کا شرف حاصل ہوا یہاں تک کہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اس کتاب کی حدیث وں سہہ ستہ کے محدثین کا جنہیں آج تک بہت بلند مقام حاصل ہے تو اس حوالے سے ایک میں ضروری تصریح بھی کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ محدثین کی اسطلاح میں آن حضرت صلی اللہ علیہ و کے ارشاد کو حدیث قولی اور آپ کے عمل کو حدیث فیلی اور آپ کے صحابی کے کسی ایسے عمل یا قول کو جسے آپ کی تعیید حاصل ہو حدیث تقریری کہتے ہیں صحابی سے مراد وہ خوش قسمت مسلمان ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہو اور آپ پر ایمان لائی ہو اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کی کل تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی ان صحابہ کو درجہ سبقت قربانی اور ذمہ داری کے لحاظ سے مختلف آگے طبقات میں بھی تقسیم کیا گیا ہے تو وہ تقریباً طبقات ان کے جو ہیں وہ تیرہ یا چودہ کے قریب ہیں تو یہ طبقے ہیں ان کی تفصیل آپ کتابوں سے مطالعہ کر سکتے ہیں اس کے بعد صحابی کے بعد تابعی کا درجہ ہے تابعی سے مراد وہ مسلمان ہے جس نے حالت اسلام میں کسی صحابی کو دیکھا اور اس سے ملا اور شرف تلمز حاصل کیا ہو اس کے بعد تبع تابعی کا نمبر آتا ہے اس سے مراد وہ مسلمان ہے جس نے حالت اسلام میں کسی تابعی کو دیکھا اس سے ملا اور شرف تلمز حاصل کیا ہو تو یہ درجے ہیں مختلف اور آگے تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کے طبقات بھی ہیں مختلف اس میں طبقہ اولہ ہے طبقہ ثانیہ ہے طبقہ سالسہ طبقہ رابعہ طبقہ خامسہ طبقہ سادسہ طبقہ سابعہ سامنا تاسعہ آشرہ کل دس طبقے ہیں اور یہ طبقے جو ہیں وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے جو بعد میں آنے والے ہیں وہ آخری طبقوں میں شمار ہوتے ہیں اور جو اول زمانے سے وہ زمانہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کے زمانے سے قریب تھا اس میں وہ انہیں اولیت کا درجہ حاصل ہے تو عزیزان گرامی یہ روایت اور درائت اور یہی اسماء الرجال یہ جو صحابہ کے نام ہیں اس کے بعد تابعی تابعین کے نام ہیں اس کے بعد تبع تابعین کے نام ہیں انہی کو اسماء الرجال میں شمار کیا گیا ہے اور یہ اسماء الرجال بھی ہیں وہ بزرگ ہستیاں اور وہ نام جن کے ذریعے سے یہ علم جو ہے حدیث کا وہ ہم تک پہنچا اور آج تک ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب سے مستند قرآن پاک کے بعد جو ذریعہ ہے ہدایت کا اور رہنمائی کا وہ حدیث ہے جسے مدون کیا صحابہ اکرام نے مدون کیا اس کے بعد تابعین نے مدون کیا پھر تابعین نے مدون کیا ان اصولوں کے مطابق جو روایت اور درائت کے سلسلے میں قائم کیے گئے تھے عزیزان گرامی میرے لیکچر تمام ہوئے تقریباً چودہ بار میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور مختلف موضوعات پہ آپ سے ہم کلام ہونے کا مجھے موقع ملا آپ نے بھی میری گفتگو سنی یقیناً اس سے استفادہ کیا ہوگا غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے اگر کہیں مجھ سے تسامو ہوا ہو یا غلطی ہوئی ہو تو اس پہ میں ماذرت چاہتا ہوں اور اور اگر گفتگو 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 تو آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ان دنوں میں اپنا خیال رکھئے اپنے اہل خانہ کا خیال رکھئے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے چند دنوں میں آپ کے امتحان ہونے والے ہیں میں آپ کی اعلیٰ کامیابی کے لئے دعا گو ہوں اللہ حافظ